برائے خوشنو دیئے دعا گو ہوں آپ تمام مومن و ممنات کے لیے بالخصوص خواہ سید غام شاہ صاحب کے لیے جن کے حکم کی تعمیل میں میں یہاں آیا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سے مجھے پیار دیا ہے جیسے بھائی نال این اپاس کے ساتھ پیار کرتے ہیں یقین انہیں اسی طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی جتنے بھی زاکرین بیٹھیں مجھے زاکرین پڑھ کے جا چکے ہیں اور اب میرے بعد پڑھیں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بس مختصد وقت میں انشاءاللہ کلام پڑھوں گا تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے ہماری بھی حاضری ہو جائے میں شکریہ دا کرتا ہوں درود پڑھیں محمد بار چونکہ درگام شاہ صاحب کو غازی عباس سے بڑا عشق ہے تب ہی بیٹے کا نام بھی نال ہے نباس رکھا تو جاتا ہوں غازی عباس کی شان میں لکھے ہوئے چار مصرے پہلانا عید نشوی صاحب کے پیش کر رہا ہوں سب جانتے ہیں غازی عباس کی تربت کا تواف پر آنی کر رہا ہے خود آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے چار ملی سے سمات کیجئے گا ذرا بیٹھئے گا جو کھڑے میں ان کو ذرا بیٹھئے ہیں تو میں کلام شروع کرتا ہوں درود پڑے محمد وارہ محمد بھائی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ یہی ہے مہاں پر بیٹھ یہی ہے بیٹھ یہی ہے کلام کے بعد آجائیے گا آجائیے گا کلام کے بعد بیٹھ جائیں بیٹھ یہ ہے کلام کے بعد آجائیے گا بیٹھ جائیں بیٹھیں درود پڑے محمد وارہ محمد پر جزاکاللہ غازی عباس کی شان میں اکباب عزی بران صلوہ اجازت کے لئے اکباب وفا نے مار کے پانی کو ٹھو کریں جاگئے گا جاگئے گا اکباب وفا نے مار کے پانی کو ٹھو کریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا یہاں سے لے کر وہاں تک جس کے ہاتھ میں ہوئی غازی ابباس کے دسترخان کے نمک کا قرض ہے یہاں سے لے کر آخری آیت میں تک باست سمجھ میں آئے تو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آنے چاہیے دعا کے لیے میرے لیے بھی زغان شاہ صاحب کے لیے بھی تمام ذاکر نظرداروں کے لیے ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھو کریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا پانی تواف کرنے لگا قبر کا آیاز حباس نے فرات کو حاجی بنا دیا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے مجلس کا بھی ایک وقت ہے نماز کا بھی ایک وقت ہے روزے کا بھی ایک وقت ہے یعنی جو فرض ہم پر ادا کرنے کا حکم ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت پر ادا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھے گا چار مصرے جب میرے صاحب کے سنے گا میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے اب یہ تیسرے اور چوتھے مصرے کا مزہ تب آئے گا جب پہلے اور دوسرے مصرے پر آپ میرا ساتھ دیتے وائیں گے جب لفظ آئے واجب ہے تو جو شخص بھی اس لفظ سے پہلے آئے ہوئے لفظوں کو عقیدہ رکھے وہ اس پہ واجب ہے بولے تو ہاتھ اٹھا کر بولنا جو واجب سمجھتا ہے وہ بے شک ہاتھ نیچے رکھنا جو واجب نہ سمجھے جو مستحف سمجھے وہ ہاتھ نیچے رکھے جو واجب سمجھے وہ ہاتھ اٹھا کر بولنا میرے اللہ کی جیسے سنا ہر وقت واجب ہے آشاء اللہ اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا کیوں عبادت وقت پہ واجب ولا ہر وقت واجب ہے دوار شکریہ با 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 اس مجلس عزا کا عنوان ہے خراجِ عشق تو عشق خراج با 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 یہ خراجِ عشق ہے کیا اس کا صلاح ملتا کیا ہے سماعت کیجئے گا اللہ نے ہمارے کندوں پر دو فرشتے مقرر کیے ہیں ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے بائیں کندے پر بیٹھا ہمارے گناہ لکھتا ہے اب حسین کی مادرِ گرامی سے اعتماد کتنا ہے کہ بائیں کندے پر بیٹھے ہوئے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اے ملک صرف اے ملک صرف خطائی میری تحریر میں لکھتا ہے اے ملک صرف خطائی جو میں نے خطائی کی ہیں بس وہ لکھ اور پھر کمال دیکھ اے ملک صرف خطائی میری تحریر میں لکھتا ہے میرے آمال کی تفسیر میں لکھتا ہے اور کمی تو میرے آمال کی تفسیر میں لکھتا ہے اور کمی تو میرے آمال کی بھائی جان کسی کی مان بھی لیا کرو وہاں سے بٹھا رہے ہیں آپ کو وہاں سے نہیں بیٹھ رہے ہیں یہاں کر بیٹھ گیا تھا سن لیا کرو کسی کی بات ذکر کی قدر کیا کرو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مرے آمال کی بیٹھ جائیں مینیر ملکے میں نے ایک عشق بہا آیا تھا غمیں سیوے میں کم ہے تجھ میں تو جہنو میری تقدیر جزاک اللہ سلامت رہے ایک سالہ بات اور جاگتی رہے میں نے ایک عشق بہا آیا تھا غمیں سیوے میں جم ہے تجھ میں تو جہنو میری تقدیر جزاک اللہ سارے ماشاءاللہ بیدار ہیں رات کا یہ پہر ہے تھنڈ بھی بہت ہے لیکن غمیں حسین کی گرمی عشق حسین کی گرمی آپ کے دلوں میں ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محرم سے ہٹ کر کوئی مجلس کا ایسا محل بنے یہ خدمات کا صلح ہے آپ تیار ہیں مولا حسین کا ایک کلام پیش کروں پیچھے والے تیار ہیں ذرا ہاتھ اڑا کر بتانا یہ 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 جزاک اللہ کہ میرے ساتھ مل کر پھر بولنا یہ کلام میں نے پڑنا بھی ہے اور آپ نے بھی پڑنا ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ باق ہستے ہیں اپنا ذکر سننے آتی ہیں کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں پڑوں اور آپ داد دیں کمال تو ہی کہ ہم سب ذاکر حسین بن جائیں اور پھر داد کہیں سے علی دیں کہیں سے حسین دیں ہیارے مل کر پڑنے کے لئے تو پھر بولنا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا کیوں کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے یہ یہ یہی چاہتا تھا یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہی عشق نظر آئے اب جب بھی لفظ آئے جب بھی مصر آئے میرے حسین کا ہے تو آپ نے ہاتھ بڑا کر بولنا اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہ جس کی خاتے یہ کائنات بنی جس کی خاتے یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے سردی ہے سردی کی وجہ سے شامیانہ لگایا ہوا ہے اب ساتھ ساتھ ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے شامیانہ سے باہر کھڑے ہیں ممکن ہے کچھ لوگوں کو لوگ یہ بھی کہیں کہ زرغام شاہ صاحب کچھ آئیے تھا کہ شامیانہ بہار تک لگواتے ہیں شامیانہ کی پیچھے تھنڈی ہوا میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا تو شاید ان کو پتا نہیں کہ اس میں بھی مولکی کے مسئلہت ہوتی ہے آپ جو شامیانہ کے نیچے بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں جو باہر کھڑے ہیں سردی میں کھلے آسمان کے نیچے کہ تم سے کوئی سوال کرے کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا تو ان کو بولنا کہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو بولنا یا پیچھے والے تو اللہ کم سے کہا ماشاءاللہ تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانا میرے حسین کا ہے حضمانا میرے حسین کا ہے حضمانا میرے حسین کا ہے رحان آزمی صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے خدا ان کو صحت قلیتہ فرمائے ان کے بیٹے سلمان آزمی صاحب خوال علین میں جگہ تفرمائے اب آخری شیر پیش کر رہا ہوں کیونکہ کلام بہت زیادہ طویل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف شامل زواب ہونے کے لئے آپ کے درمیان پڑھوں پھر کبھی کسی مقام پر آؤں گا تفصیل سے انشاءاللہ اس کلام کو پیش کروں گا کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے بہت سارے بھی موجود ہیں سمات کیجئے گا آخری مصرہ سنیے گا آخری مصرہ سننے کے بعد میرے حسین کا ہے دل کا ہے تو زیادہ دے تو پھر بولیے گا ہر ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے تم 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 سب بتانا میرے حسین کا ماشاءاللہ ہر زمانہ دولہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولا لفیک یا حسین لفیک یا حبید لفیک یا حبید لفیک یا حبید ازاک اللہ یقینا یقینا ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا جی سر تو دوبارہ خود کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے کوئی پوچھے یہ دار کس کا ہے تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آپ سب کو مالا لمبی مرتا فرمائے لیکن ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا آپ کو سبب سنانے کیلئے اس سے پیش کر رہا ہوں چھوٹے بچوں کو تھوڑے سی مثال دوں گا آپ لوگوں سے سب سکھا ہے دیکھئے ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے روح کی جمع ہوتی عرواح بڑے جانتے ہیں چھوٹے بچوں کو بتاؤں روح کی جمع ہوتی عرواح عالمِ عرواح میں جب ہم اس دنیا میں نہیں آتے عالمِ عرواح میں ہم سب کی عرواح سے اہد دیا گیا تھا پر ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم تیری عطاعت کریں گے تیرے رسول کی اور تیرے رسول کے علی بیعت کی عطاعت کریں گے پھر بات کچھ ایسی ہوتی ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے وعدے کو یاد رکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں لیکن پھر اللہ کا نظام ہے اس دنیا میں آپ زندگی بسر کرتے ہیں اس دنیا سے جب جاتے ہیں کوئی نیکیاں سمیٹتا ہے کوئی گناہ سمیٹ کر جاتا ہے لیکن جانا سب نے ہے لیکن آپ ڈائریک قیامت میں نہیں اٹھائے جائیں گے یہ دنیا ایک سفر ہے اور سفر کا ایک اصول ہوتا ہے جیسا مسافر ویسی سواری اور ویسی ہی سواری کی سرویسز اب جب میں مثال دینے لگا ہوں اب آپ یہاں سے ایک لوکل بس میں بیٹھ کر جائیں گے لاہور کئی اسٹیشنز آئیں گے وہ آپ کو لوکل اسٹیشن پر رکھائیں گے آپ اچھی بس میں جائیں گے تو اچھے اسٹیشن پر رکھیں گے اب آپ بہت سارے لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں کوئی دبائی کی فلائٹ سے کوئی قطر کی فلائٹ سے جا رہا ہے جو جہاں سے جا رہا ہے دبائی والے دبائی میں تھوڑی دیر رکھتے ہیں پھر اگلی فلائٹ سے کربلا جاتے ہیں یعنی فائنل دیسٹینیشن ہمارا منزل جو ہے وہ کربلا ہے یہ بیچ کے سفر میں ہم کچھ دیر اس ملک میں دو چار گھنٹے اسٹیک دیں اسی طرح اسٹیک کو کہتے ہیں ٹرانزٹ اور اسی ٹرانزٹ کا نام ہے عالمِ برزق جب قیامت ہمارا فائنل ریسٹینیشن ہے منزل آخری منزل ہے قیامت جو انسان دس سال پہلے مرا بیس سال پہلے مرا پچیس سال پہلے مرا سو سال پہلے مرا آج مرا وہ اس قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب جب وقت آئے گا اس سے پہلے وہ ایک مقام پر ٹھہرے گا جس کو کہتے ہیں لیکن جو فرسٹ کلاس تیلیہ عالی کلاس ہے سفر کی وہ ہے محمد و آلِ محمد کی معرفت دل میں لیے دنیا سے جانے آلے کے لیے ایسی کلاس ہے دنیا میں وہ کلاس بنی نہیں سپیریئر کلاس ہے آپ سنیے کہ جو حضر نہیں یہ صاحب نے کلام اٹھایا اور لکھا ہے ایک سلوات پڑھیں جاکتے ہوئی تاکہ میں کلام شروع کروں اللہم اصلاح اللہم اصلاح ماشاءاللہ سلامت رہا اب ایک ایک مصر پر عقیدے سے عقیدہ ملے تو بولی گا یہ آلِ محمد کی عطاوں میں سفر ہے یہ پرچم آباس کی چھاؤں میں سفر ہے یہ بنت پیمبر کی دعاوں میں سفر ہے جو خلد میں چلتی ہے ہواوں میں سفر ہے ہر مارب سب صاحب ایمان ملیں گے ہر مارب سب صاحب ایمان ملیں گے بوزر کہیں کمبر کہیں سلمان ملیں گے بوزر کہیں کمبر کہیں سلمان ملیں گے بوزر کہیں کمبر کہیں سلمان ملیں گے اب یہ شہر آپ تمام سننے والوں کے لیے اور ہم تمام پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے وہ جن پہ سدا ناز تو خود کرتا رہا ہے دن رات جنہیں جھوم کے تو جھوم کے تو جھوم کے تو سنتا رہا ہے سن سن کے جنہیں خوب تو خوش ہوتا رہا ہے جو مجلس شبیر میں تو پڑھتا رہا ہے وہ پاک فضائل تجھے یوں راس ہے اب لینے تجھے خود سخ عباس ہے ہاتھ ڈاگ ماشاءاللہ جب آپ کسی رستے کی بات کرتے ہیں جس علاقے سے گزارتا ہے یقیناً ہر علاقے میں کئی موڑ آتے ہیں اور کئی چوک آتے ہیں جس علاقے میں آپ پہنچتے ہیں اس علاقے میں جو چوک یا موڑ ہوتی اس کے علاقے کے کسی نامور آدمی کسی عزتدار آدمی کسی شخصیت کی تصویر لگی ہوتی یا کوئی نشانی لگی ہوتی کس کی جس کی اس علاقے میں بات چلتی ہے اب عزتدار صاحب کا کلم اٹھا حقیدے میں ڈوب کر انہوں نے کہا کہ عالم برزق کا سفر ہوگا اب یہ سفر یہ رستہ کیسا ہوگا رستے میں کون کون سے موڑ کون کون سے چوک ہوگے اب یہ کیسا رستہ ہے دنیا میں تم لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ رستہ کہاں جا رہا ہے یہ لاہور جا رہا ہے یہ اسلامباد جا رہا ہے یہ راولپنڈی جا رہا ہے یہ جھنگ جا رہا ہے یہ فیصلہ بات جا رہا ہے وہاں پر پہنچ کر پوچھیں گے کہ یہ رستہ کہاں جا رہا ہے تو آواز آئے گی لے جاتا ہے سرکار کی یہ دید کو رستہ اور ان کے فضائل کی تمہید کو رستہ یہ دشمن ہے در پہ ہے تنقید کو رستہ یہ دشمن ہے در پہ ہے تنقید کو رستہ چاہتا ہے یہ ہی واد یہ تو توحید کو رستہ جاتا ہے یہ واد یہ توحید کو رستہ اس راہ پہ یوں عالم محمد کا کرم ہے اس راہ پہ یوں عالم محمد کا کرم ہے اس رستے میں ہر چوک پہ غازی کا عالم ہے محمد محمد مولا محمد 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 تاقیر کھڑے ہیں دروازے پہ خود حیدر کرار کھڑے ہیں ہیدر حیدر حیدر زندگی ہوں حیدر 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 بس سے صرف دو سے تین بند سے مسائب کے اور دو سے تین شیئر پیش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ کسی مقام پر پیش کروں گا سب مسائب کس کیس تا شامل ہے چلو میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں زالہ نہیں صرف ایک لائن ایک لائن ایسے پڑھنا ہے پورا قصیدہ پڑھ دیا گیا ہاتھ اٹھانا سارے ملکہ ہار گیا ہے دشمن ہے دے جیت گیا اللہ سیرا ہاتھ رکھر بولو ہار گیا ہے دشمن ہے دے جیت گیا اللہ لکل دے جیت گیا اللہ بولو بولو تکیدہ رداری قلندے رب ہر شخص روزہ رسول پر دعا کرتا ہے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا جنابی سیدہ کی شہدت کے حوالے سے پھر یہ پورے بیس دن ایام فاطمیہ ابھی سیدہ کی شہدت کے ایام ہوں گے صرف دو سے تین شیر پیش کر رہا ہوں ہر شخص روزہ رسول پر دعا کرتا ہے جاکا ایک دعا حسین مولا نے بھی کی ہے وہ دعا پیش کر رہا ہوں بس کوشش میں یہ ہوگی کہ عشق آپ کے آنسو بہ جائیں وہ جنابی سکینہ اپنی دادی کا پورسہ لے کر چلی جائیں مولا حسین اپنی دادی کا پورسہ لے کر اپنی ماں کا پورسہ لے کر چلے جائیں کیونکہ یہ بی بی ہر شہید کا پورسہ لینے فرش اعضاء پر آتی ہے آج اس بی بی کا پورسہ ان کے بچوں کو لینا ہے قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے قبر نبی اداس مدینہ اداس ہے کم سن حسین نانا کے روزے پہ آ گیا نانا میرے نانا میں حسین نانا رب کے واسطے سن میری دعا سن میری دعا بیمار ہے یہ ماں میری بیمار ہے یہ ماں میرے دکھی آگدے شفا نانا رونا نہیں شرمانا نہیں رونے میں شرمانا نہیں رونے میں بولا حسین کہتے ہیں نانا جھوڑ سکتی ہیں تو جھوڑ دے امہ کی پسلیا جھوڑ سکتی ہیں آگدے شفاہ جھوڑ سکتی ہیں تو جھوڑ دے امہ کی پسلیا امت میری مان کو امت میری مان کو زخمی بہت کیا امت میری مان کو زخمی بہت کیا نانا رب کے واسطے سر میری دعا کسی بھی اولاد کے لیے وقت دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے بلکہ یہ وقت دیکھنا ناممکن ہوتا اللہ جانے کیسے حسین نے صبر کیا نانا کے روزے پر آ کر کہتے ہیں نانا آپ کے بعد امت نے ظلم کیا کیا میری ماں کے ساتھ کہ لگتی رہی تماج میں بہتا رہ گیا ہائے رکھتے رہے تماج میں دیکھتا رہ گیا بی بس حسین رہ گیا بی بس حسین رہ گیا ماں کو بچانا سکا نانا رب کے باس پہ سن میری دعا دارو بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں یہاں پر جزاک اللہ خود آپ کے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم میں ہوسین کہ بہت سارے گھر ایسے آج بھی ہیں کہ جو پردے کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جیسے نبی کے گھر میں رکھا جاتا تھا یعنی دروازہ کھلتے ہی گھر نظر نہیں آتا ایک دیوار نظر آتی ہے تاکہ گھر کا سامنا نہ ہو ایسے ہی شہزادی کا گھر تھا گھر کی دیوار بنی اس لیے تھی کہ بے پردگی نہ ہو لیکن ہوا کیا یہ دیوار ہے یہ دروازہ ہے اور جب امت نے دروازہ جلایا ہے اور جلا کر گرایا ہے وہ کیل جو میری شہزادی کے لگی ہے اس کے بعد مولا کہتے ہیں دیوار اور در کے درمیاں ماں پس کے رہ گئی شلا رہی تھی دیت سے سو سے گزر گیا نانا رب کے باز سے سن میری دعا آخری شیر خدا نوشاہ جناب مجاہد نوشاہ صاحب کے کلم میں تاثیر حضہ فرمائے دیوار اور در کے درمیاں ماں پس کے رہ گئی چلا رہی درد سے مجاہد نوشاہ مجاہد نوشاہ صاحب کے کلم میں خدا تاثیر حضہ فرمائے یہ آخری شیر سننے سے پہلے یہ بات یہ تمہیداً چھیر پیش کرنوں کہ ایسا ہوا کیوں ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی جنابِ سکیس بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کی اور جس وقت شہادت میں مسائب بیان کے جا رہے تھے مجلس میں سب زاروں خطار گریہ کر رہے تھے مولانا نے دیکھا کہ جب دستر خان بچا سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے ایک آدمی تھا جس کی ہج کیا نہیں رکھ رہی تھی وہ روح جا رہا تھا اس کے قریب جا کر پوچھا کہ بی بی فاطمہ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے مسائب بڑے سخت ہیں مگر مجھے یہ بتا تجھے ایسا کون سا جملہ ہے جو تیرے دل کو اب تک رولا رہا ہے وہ کہتا ہے مولانا صاحب کیا بتاؤں احساس کا نام ہے عزداری کہتا ہے میں نے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور ہڈیوں کے ڈاکٹر ہونے کے باعث مجھے یہ پتہ ہے انسان کے جسم کی ہڈی کہیں کی بھی ٹوٹ جائے تو جب تک ساکت رہتی ہے تب تک 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 تکلیف نہیں ہوتی انسان کی تانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے جب تک لیٹا رہے گا تکلیف نہیں جیسے ہی حرکت شروع کرے گا تکلیف ہوگی ایک گھنٹہ بھی لیٹا رہے تکلیف نہیں ہوگی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہلے گا تکلیف ہوگی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب تک ہاتھ سیدھا رہے گا تکلیف نہیں رہے گی جیسے ہاتھ میں حرکت ہوئی تکلیف ہوگی لیکن پسلیاں ٹوٹنا ایسا ہے کہ انسان جب جب ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے تو جب بھی سانس لیتا ہے انسان تب تک ٹکلیف اور آپ نے بتایا میری شہزادی کی ایک نہیں کئی پسلیاں ٹوٹنا ہے آئے کننا شکریہ لیتی ہے جاں بھی سانس تو دکھتی ہے پسلیاں ماں کا یہ حال دیکھ گئے دکھتا ہے دل میرا نانا رب کے واسطے سن میری دعا